ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV گن کنٹرول کے نئے اقدمات جل آنے والے ہیں ٹروڈو کہتے ہیں کہ حکومت مزید اقدمات کرنے جا رہی ہے کینیڈا میں بینل اقوامی ہوای اڈے کو تجارتی تیاروں کے لیے بند کر دیا گیا کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے ملک میں مونکی پاکس کے کل سولہ کیسز کی تصدیق کر دی وزیر سہت کہتے ہیں کہ مجھے علم ہیں کینیڈینز پریشانی سے دوچار ہیں اگوانستان میں مسجد اور منی بس میں دھماک کے گیارہ افراد جانباک ہو گئے جبکہ ایک درجن سے زائد زخمی بھی ہوئے دھماکوں کی ذمہ داری تحال کسی نے قبول نہیں کی طالبان حکومت کی بھارت کو کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی پیش کر سویل شائن کہتے ہیں کہ سفارتکاروں کو جامعہ سیکیورٹی فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نیویورک میں یاسین ملک کو مرکیر کے خلاف اعتجاج مقبود ہے کشمیر میں حالات کا شیدہ حریت رہنمات کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آگیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو فور ون سکس سیون ون سکس دو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے نئے اقدمات جل آنے والے ہیں مذید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول کے نئے اقدمات جل آنے والے ہیں ان کی جانب سے یہ بیان امریکی ریاست ٹیکس آفز میں اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں اکیس افراد کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے ٹروڈو نے واقعی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت مزید اقدامات کرنے جا رہی ہے کچھ میئرز اور گن کنٹرول کے حامیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود وزیر آزم اور اس سے قبل ان کے وزیر انصاف یہ نہیں کہیں گے کہ آیا ملک بھر میں ہینٹ گن پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے ٹروڈو نے کہا کہ ہم ماضی میں ان کے ساتھ اور ان کے کچھ خدشات کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف آرہ اور خیالات ہیں دوسری جانب کینیڈا میں بین الاقوامی ہوای اڈے کو ایک مسافق کی جانب سے مشکوک بیک رانے کے بعد تجارتی تیاروں کے لیے بند کر دیا گیا کینیڈا کے صوبے بریٹش کولمبیا کے دار الحکومت وکٹوریا شہر کے بین الاقوامی ہوای اڈے پر مشکوک بیک کی موجودگی کے باعث خلبلی مچ گئے اس دوران سیکیورٹی اداروں نے ائرپورٹ کو فوری طور پر بند کر دیا اور عوام کو ائرپورٹ آنے سے منع کر دیا ائرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے دوران سمان کو مشینی سکیننگ سے گزارا جا رہا تھا اسی دوران احساس ہوا کہ بیک کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جو خطرناک نوعیت کی ہو سکتی ہے جس کے بعد پولس کو جائے وقعہ پر بلایا گیا کہ وہ آ کر مزید تفتیش کریں سیکیورٹی اداروں نے بیک کو چیک کیا تو اس میں سے آگ لگانے والا آلہ موجود تھا حکام کا کہنا ہے کہ حالا کہ اس آلے سے کوئی خطرہ نہیں تھا تاہم مسافق کو حراست میں لے کر پوچھ گچ کی جا رہی ہے کینیڈا کی پبلک ہیلت ایجنسی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی نیشنل مائیکرو بائیولوجی لیوارٹری تزدیقی جانچ کے لیے متعدد دائرہ اختیار سے نمونے وصول کرتی رہتی ہے مدید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی پبلک ہیلت ایجنسی کا کہنا ہے کہ اب اسے ملک میں مانکی پاکس کے کھل سولہ کیسز کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ یہ تمام کیسز کیو بیک میں رپورٹ ہوئے ہیں بیان میں کہا گیا کہ کینیڈا کی نیشنل مائیکرو بائیولوجی لیوارٹری تزدیقی جانچ کے لیے متعدد دائرہ اختیار سے نمونے وصول کرتی رہتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس وقت مانکی پاکس کے کیسز کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور مقامی ہیلت کینک ان کا علاج کر رہے ہیں پبلک ہیلت ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے کیو بیک کو چیچک کی ایک چھوٹی ایم ویمیون کی ویکسین کھیپ کینیڈا کے نیشنل ایمیجنسی سٹریٹیجک اس پائل سے دی ہے اور دیگر دائرہ اختیار کچھ سپلائی حاصل کرنے کے قابل ہیں کینیڈا کے وزیر سہت کا کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کینیڈین پریشان ہے کینیڈا کی حکومہ سہت آمہ کے اُبھرتے ہوئے واقعات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور متعدد بیماریوں کے تاروں اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہے قومی لیبارٹری نے سولہ مائی کے ہفتے کے دوران اپنے پہلے نمونے حاصل کیے اس سے پہلے کہ انیس مائی کو کیو بیک میں منکی پاکس کے پہلے دو کیسز سامنے آئے اگلے دن یہ تعداد بڑھ کر پانچ ہو گئی ٹرونٹو کے سہت آمہ کے حکام نے کہا کہ انہوں نے شہر میں دو نئے مشتبہ کیسز کی نشاندہیں کی ہے اس کے ساتھ ایک ممکنہ کیس بھی زیر تقدیش ہے وزیر سہت کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت صوبوں اور خطوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اس بیماری کی جانچ کے اپنے ذرائع تیار کریں تاکہ اس کی آسانی سے نگرانی کی جا سکے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اغوانستان کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں متعدد بم دھماکوں میں گیارہ افراد جانبہ حق جبکہ درجن و افراد زخمی ہو چکے ہیں مدید اوال اس ریپورٹ میں اغوانستان کے دار الحکومت کابل اور مزار شریف میں بم دھماکی کے نتیجے میں گیارہ افراد جانبہ حق جبکہ ایک درجن سے زائد سخمی ہو گئے غر ملکی میڈیا کے مطابق اوانستان کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں متعدد بم دھماکوں میں گیارہ افراد جابہک جبکہ درجنوں افراد سخمی ہو چکے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کابل کی مسجد میں ہونے والے دھماکی کے نتیجے میں دو افراد جابہک ہوئے جبکہ دس افراد سخمی ہو گئے دوسری جانب مقامی اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کابل کی مسجد میں دھماکے سے جابہک ہونے والوں کی اب تک پانچ لاشیں موصول ہوئی ہیں اور ایک درجن سے زائد زخمیوں کو لیا گیا ہے دوسری جانب طالبان کے ایک عہددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھماکہ خیسموار مسجد کے ممبر کے اندر رکھا گیا جس کے پھٹنے سے گیارہ افراد جابہک ہوئے اسی طرح شمالی صوبہ بلک کے شہر مزار شریف میں تین دھماکے ہوئے جس میں نو افراد جابہک جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے دھماکوں کی ذمہ داری تحال ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سویل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں طالبان حکومت نے بھارت کو کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولنے کی پیشکش کر دی افغان میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سویل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت کابل میں دوبارہ سفارت خانہ کھولے گا تو اس کے سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی بھارت کو قومی اور باہمی مفادات کی بنیاد پر طالبان حکومت سے تعلقات قائم کرنا چاہیے اور سابق افغان حکام سے روابط نہیں رکھنے چاہیے سوہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کام کرنے والے تمام غیر ملکی سفارتکاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے بہت سے سفارت خانے کابل میں کام کر رہے ہیں اور انہیں بھرپور سیکیورٹی دی گئی ہے بھارت سے سفارت خانے اور سفارتکاروں کو بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی سوہیل شاہین نے کہا کہ اگر بھارت افغانستان میں جاری منصوبے مکمل کرنا چاہے گا یا نئے منصوبے شروع کرنا چاہے گا تو اس کا خیر مقدم کریں گے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian news bulletin in hindi اور Urdu only at TAC tv